اسلام علیکم جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنیر اور میں ہوں اپساک اومر پولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے بڑا یوٹرن لے لیا ہے کور کمیٹی نے نگران وزیر علیہ پنجاب کے لیے اپنا ہی دیا ہوا نام واپس لے لیا اعلامی میں کہا گیا کہ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے رد عمل آنے پر ناصر خوصہ کا نام واپس لیا گیا ہے نگران وزیر علیہ خیبر پختون خواہ کے لیے ہمایت اللہ اور اعجاز کوریشی کے ناموں کی منظوری دے دی گئی ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود رشید نے کہا ہے پارٹی اجلاس کے بعد نگران وزیر علیہ پنجاب کے لیے ناصر خوصہ کا نام پارٹی کارکنوں اور عوامی رد عمل آنے پر واپس لیا رد عمل اس لیے بھی آیا کہ سابق پزیراعظم نواز شریف نے ناصر خوصہ کے حوالے سے کہا کہ وہ ان کے پرنسپل سیکیٹری بھی رہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام کیاپٹل ٹاک کے مزبان حامد میر سے گفتگو میں کیا میاں صاحب یہ بتائیں یہ شدید عوامی رد عمل آپ نے پاکستان کے کون سے شہر کی کون سی سڑک پر دیکھا ہے کہاں پہ مظاہرہ ہوا ہے ناصر خوصہ صاحب کے خلاب یہ رد عمل کہاں نظر آیا آپ کو جی سوشل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ اپارات میں ہر جگہ آپ کی یہ تو مسلمی کون کا پتل کل ہے نواز شریف صاحب نے کہا دیا میرے فنسپل سیکٹنگ ہیں بہت اچھے ہیں مہارزہ بڑا کام کیا ہے کپلک چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے بنیاد بنا کے دکان کھڑا کر دی ہے یہ تو بلکل جو ہے یہ پری الیکشن اور جو ٹرانسپیرنٹ الیکشن وہ نہیں ہوں گے ان کا تو پورا ایک کھڑا ہے سہارا پنجاب کی گروپریسی کے اندر یہ اور بہت سی ایسی چیزیں جو کم از کم ہمیں اندازہ نہیں تھا کتنا شدید انکشن آئے گا پیبلز پارٹی کے رانوما کمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب کے نگران وزیرالہ کے فیصلے پر کھڑی نہیں رہ سکے پی ٹی آئی کی سنجیدگی کا جائزہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کمر زمان کائرہ نے مزید کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی نیا پاکستان بنائے گی جبکہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا پنجاب سے ناصر خوصہ کا نام واپس دینا ایک اور یوٹرن ہے تحریک انصاف کی حرکات و سکنات جھوٹ اور یوٹرن پر مبنی ہیں یہ بھی کہا کہ حکومت چلانا اور عوام کے مسائل حل کرنا گڑے گڑیا کا کھیل نہیں آپ ہر کام میں جلد بازی کرتے ہیں جس کا نقصان خود پی ٹی آئی کو ہوا آپ نے یوٹرن جلد بازی اور انتشار کی سیاست سے ملک کا بہت نقصان کیا ہے سینئے صحافی اور تجیہ کار حامد میر کا کہنا ہے کہ نگران وزیرالہ پنجاب کا ایک دفعہ نام دے کر واپس لینے سے بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں اور اتفاق کے رائے کے بعد آئین میں نام واپس لینے کی گنجائش نہیں ہے ماہر قانون بیریسٹر فروغ نصیم نے کہا ہے کہ اس معاملے پر آئین خاموش ہے قانون کے عمومی اصول کو دیکھنا ہوگا مشاورت کا عمل مکمل ہونا ثابت ہونے کی صورت میں نام واپس نہیں لیا جا سکتا اگر ایک دفعہ انہوں نے یہ نام دے دیا ہے تو اس کے بعد ان کو فورس کرنا کہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے اور آپ یہ نام واپس لے لیں تو اس سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تحریک کے نصاف جو ہے اس میں کوئی کنسلٹیشن کا پروپر نظام نہیں ہے یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پارٹی کی ہائی کمانڈ سے پوچھے بغیر نام دے دیا تھا لیکن میری طرح کا مطابق انہوں نے کنسلٹیشن کے بعد ہی نام دیا تھا تو یہ بعد میں کوئی ان کو کوئی انفرمیشن دی گئی ہے یا کسی نے فورس کیا گئی ہے نام واپس لے لیں سمپلی دو سو چوبیس کو اور دو سو چوبیس کے کو پڑھ لیں تو اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جب لیڈر آف ڈی آپوزیشن اور لیڈر آف ڈی ہاؤس یہ کیئر ٹیکر پرائن نیسٹر یا کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے نام پر اتفاق کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دونوں فریکین میں سے کسی کے پاس بھی کوئی آئینی راستہ نہیں ہے کہ وہ ایک متفقہ نام کو واپس لیں یہاں تک کہ پی ٹی آئے کا نام واپس لینے کا تعلق ہے تو آئین میں کیونکہ اس کی صحیح طور پر کوئی اس طرح کی شخ موجود نہیں ہے جو کی بتاتی ہوئی کی کس طرح نام واپس لیا جائے گا لیکن جو دو سو چوبیس اور دو سو چوبیس اے کے تحت جو فائنل مشاورتی عمل ہے وہ بلکل وہ ہو چکا ہے تو پھر تو نوٹفیکیشن ایشو ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ فائنل مشاورتی عمل جو دو سو چوبیس اور دو سو چوبیس اے کے تحت ہے وہ نہیں ہوا تو یعنی پھر ڈیڈ لوگ کی طرف جاتا ہے اور پھر دو سو چوبیس اے کا جو پروسیجر ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے پارلیمنی کمیٹی بنے گی